بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزید سامین حدیث شریف کے مطابق دنیا مومن کے لئے قیادہانہ اور کافر کے لئے جنت ہے ایک مومن کی زندگی طرح طرح کے دنیاوی دعو پیچ کا شکاہ رہتی ہے جس سے ایک مومن بے ظاہر تکلیف میں دکھائی دیتا ہے لیکن حق تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے بدولت اسے قلبی سکون کی دولت بھی میسر رہتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کیا جائے ہاں اگر کوئی پریشانی آ جائے تو صبر اور دعا کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ اس سے بار کر بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آ سکتی تھی دنیا میں کیسے کیسے مسائب آ سکتے ہیں اس بارے میں حقیم الاسلام حضرت مولانا کاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں حقیم الاسلام حضرت مولانا کاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں ایک شخص کے دو جرواں بچے ہوئے اور ان کی کمر کے اوپر سے نیچے تک ڈیپ بلکل جڑی ہوئی تھی ڈاکٹروں کو جمع کیا گیا کہ یہ دو بچے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں ان کو آپریشن کر کے لگ کر دو ڈاکٹروں نے کہا اگر آپریشن کیا گیا تو یہ دونوں مر جائیں گے اس لیے کہ جو شہر ہیں وہ دونوں کی جڑی ہوئی ہیں اور دونوں کی پروش کی گئی اب ماں بیچاری ایک کو دودھ پلاتی دوسرا الٹا پڑا ہوا جب دوسری کو دودھ پلاتی تو پہلا الٹا پڑا ہوا ہے دوسرا سے دونوں کو پالتی رہی یہاں تک کہ بچے پانچ چھے برس کے ہو گئے ان کی تعلیم کا بندبست کیا گیا خدا کی قدرت کے ایک کے دل میں دین علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا دونوں کے لئے استاد متعین کیے کہ چھا عالم بن گیا اور ایک بڑا گریجویٹ بن گیا دونوں بھائی آپس میں باتیں کیا کرتے جو بھائی دنیاوی مساج کا تھا وہ کہتا ہم سے زیادہ کوئی مسئبت میں نہیں کی مسئبت ہے میرا جی کھیلنے کو جی چاہتا ہے تو تجھ کو بھی جانا پڑتا ہے جل کی بات نہیں کر سکتا لہٰذا ہم سے زیادہ کوئی مسئبت میں نہیں یہ سن کر دیندار عالم بھائی کہتا بھائی صبر کرو اس سے بھر کر بھی تو مسئبت آنی ممکن ہے اس نے کہا اس سے بھر کر کوئی مسئبت ہو ہی نہیں سکتی وہ نصیحت کرتا کہ یہ مت کہو اللہ کے ہاں مسئبتوں کے حضانے بھی بہت ہیں خدا کی قدرت کے دیندار بھائی کا انتقال ہو گیا تو پھر ڈاکٹروں کو جمع کیا گیا کہ لاش کو کٹو تو انہوں نے کہا اگر لاش کٹی گئی تو یہ بھی زندہ مر جائے گا لاش دنیا دار بھائی کے کمر پر ہے سوتا ہے تو مردہ کمر کے اوپر ہے کھانا کھاتا ہے تو مردہ کمر پر سنجا کو جاتا ہے تو مردہ کمر پر اس وقت اسے یاد آیا کہ میرا عالم بھائی صحیح کہا کرتا تھا وہ مصیبت تو لاکھ درجہ بہتر تھی جبکہ بھائی زندہ تھا تو اس نے توبہ کی اور سبر کیا اور کہا اے اللہ بس کرو اگر اس مصیبت سے بڑی مصیبت آگئی تو کیا ہوگا ملوم ہوا کہ ہر مصیبت سے بڑھ کر مصیبت ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں ملتے ہیں اقلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ نگے بان